مہراشر میں مندر کھلوانے کو لے کا سیاسی مہا بھارت چل رہی ہے اس میں ایک طرف بی جی پی ہے تو دوسری طرف ادھو سرکار ہے مہراشر میں مندر کے دوار کیسے کھلیں گے اس کے لیے ہم نے دیش کے ان مندروں کے ایک ریپورٹ تیار کی ہے جنہیں کورونا کال میں کھولا جا چکا ہے ایسے میں کیا ادھو سرکار ان مندروں سے سبق لے کر مہراشر میں مندر کھولنے کی گائیٹ لائن بنا سکتی ہے مہراشر میں صدی بنائک سے شروع ہوئی مندر کی مہا بھارت شام ہوتے ہوتے شرڈی کے سائن مندر تک پہنچ گئی نیتہ آئے پولس بھی آئی اور پھر شروع ہوا مندر کھولوانے کے لیے بی جی پی کا آندولت انگامہ اتنا پڑ گیا کہ مندر کھولوانے کی مانگ کرنے والوں کو پولس اٹھا کر لے گئی پی جے پی کا سوال ہے کہ مہراشر کے مندروں پر کب تک رہے گا تعلہ کب ہوں گے شرڈی کے سائن اور ممبئی کے سدھی بنایا کے درشن سوال یہ ہے کہ جب گورونا کال میں دیش کی بڑے بڑے مندر کھولے جا چکے ہیں پھر مہراشر کے مندروں پر تعلے کیوں لگے ہوئے ہیں جب مہراشر میں پپ بار ریسٹرون مال بازار کھول چکے ہیں تو مندر کھولنے میں کیا سمسیا ہے ہندرتو کی راج نیتی کرنے والی شیو سینا سرکار مندروں کو کھولنے میں پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے کیا اتف سرکار مندروں کے لیے ویشیس گائیڈلائن بنا کر بھگوان کی درشن نہیں کھول سکتی کیا سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک پہننے کی نیم بنا کر مندروں میں پرویش نہیں کرویا جا سکتا مہراشر میں مندروں پر بھلے ہی تعلے لٹکے ہوئے ہیں لیکن دیش کے کئی بڑے مندر اپنے بھکتوں کی درشن کے لیے کھولے جا چکے ہیں سب سے پہلے آپ ان مندروں کو دیکھ لیجئے جنہیں کورونا کال میں سابدھانی قصہ کھولا جا چکا ہے ان میں ویشنو دیوی مندر اتراخنڈ میں کدارنات مندر مطورہ میں کرشن جنو بھومی مندر بنارس میں بھگوان کاشی وشوانات کا مندر اجین میں مہاکال کا مندر تر اور دکشن بھارت میں بھگوان تیروپتی کا مندر ہے تو ایسے میں بھکتوں کا سوال یہ ہے کہ جب دیش کے بڑے مندر کچھ سابدھانی کے ساتھ کھولے جا سکتے ہیں تو مہاراشت کے مندروں کو کھولنے میں پتھر سرکار پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے لیکن کورونا کے کہر کے بعد مندر میں درشن پر روک لگا دی گئی لیکن انلاک ون کے بعد ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے پھر مندر کھولنے کے لیے نیم بنایا پندرہ اکٹوبر سے ویشنو دیوی کے درشن کے لیے بھکتوں کو مندر کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن ریجسٹریشن کروانا ہوگا اس کے بعد کٹرا پہنچنے کے بعد شردھالو کو مندر میں پرویش کرنے سے پہلے اپنی کوویڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ دکھانی ہوگی یہ ریپورٹ پشتے دو دن پہلے تک کی ہونی چاہیے مندر میں درشن کے لیے روزانہ صرف دو ہزار بھکتوں کی سنکھیا تیہ کی گئی ہے اس کے علاوہ مندر کے راستے میں بھکتوں کو جتھے میں چلنے کی بجائے چھے فیٹ کی دوری بنا کر چلنا ہوگا اس کے علاوہ مورتیوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی ریشنو دیوی کے علاوہ دکھشن کے ترمتی مندر کو بھی بھکتوں کے درشن کے لیے کھول دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے مندر ٹرسٹ نے پروڈوکال بنائے ہیں مندر میں پرددن ادھکتم چھے ہزار شردھالو کو درشن کی انومتی ہوگی ہے مندر میں صرف ماسک پہننے والوں کو ہی انومتی ہوگی اس کے علاوہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ چلنا ہوگا بھگوان ترمتی کے درشن سے ترنت پہلے ہاتھوں کو ساف کرنا ہوگا حالانکہ ترمتی مندر کو کھولنے کے بعد مندر کے سات سو تیتالیس کرمچاریوں کے کرونا پوزیٹیو ہونے کی خبریں سامنے آئیں تھیں لیکن مندر ٹرسٹ نے پوری صدرتہ کے ساتھ بھگوان کے درشنوں کا سلسلہ بند نہیں کیا اس کے لیے مندر پنیسر کو سینیڈائز کرنے کی پرکریا لگاتار چاری ہے تیروپتی کی طرح بنارس میں دراجبان بھگوان کاشی وشونات مندر میں بھی بھگت درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن کرونا کال میں بھگتوں کے لیے کچھ ضروری نیم بنائے گئے ہیں مندر میں پرویش کے لیے ماسک لگانا اور ہاتھوں کو سینیڈائز کرنا ضروری ہے مندر میں پرویش کرنے سے پہلے شردھالیوں کی تھرمل سکریننگ کی بیوستہ کی گئی ہے بھور میں دو بچ کر پیتالیس منٹ پر منگلہ آرتی کے بعد مندر آم درشنارتیوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے جبکہ رات پری دس بچ کر پیتالیس منٹ پر شاینارتی کے بعد مندر میں پرویش روک دیا جاتا ہے دیش کے ان حصوں کی طرح کولکٹا میں استثت کالی گھاٹ مندر بھی کھولا جا چکا ہے یہاں روزانہ سیکڑوں بھکتوں کو نیاموں کے ساتھ پرویش کی انومتی دی گئی ہے آنے والے دنوں میں نوراتروں میں درگا پوجہ کے لیے مندر میں سادھانی رکھتے ہوئے درشن کی گائیڈلائن بنائے گئی ہے کولکٹا کے پرسد کالی گھاٹ مندر کو کھلے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے پینڈیمک کے سمیں کچھ مہینوں بند تھا اس کے بعد جب اسے کھولا گیا تو کچھ نیام قانون بنائے گئے ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ یا گائیڈلائنز جو ہیں اسی کے مطابق یہاں پر پرویش کرنے دیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی شردھالو یہاں اندر میں پرویش کر رہا ہے تو ان کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے ٹیمپریچر ناپنے کی مشین یہاں پر لگائی گئی ہے اور جن کا بھی ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے بخار نہیں ہے ان کو ہی اندر خسنے دکھا جا رہا ہے اور اس کے ترنت بعد سامنے فاغنگ مشین لگائی گئی ہے تاکہ پوری طرح سے وہ سینٹائز ہو کر اندر کی اور جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کے بھیتر بھی ایک اور سینٹائزیشن مشین کا لگایا گیا ہے اور جو مکھ مندر میں دیوی کے سامنے گھسنے سے پہلے دوسری بار سینٹائز کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد نکلنے کا جو دروازہ ہے وہ بھی الگ رکھا گیا ہے یہ صرف پرویش دوار ہے پہلے یہاں سے نکلنا باہر دونوں بھی ہو سکتا تھا لیکن اب پرویش دوار یہ ہے اور نکلنے کا راستہ ہے وہ دوسری طرف سے کیا گیا ہے تو جو بھی سوشل گائیڈ لائنز ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں کورونا کے مدد نظر ان کا یہاں پر پوری طرح سے پالن کرتے ہوئے مندر کو کھولا گیا ہے اور اس کا پوری طرح سے یہاں پر پالن ہو رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کورونا کال کے باوجود دیش کے سب ہی مندر اپنے بھگوان کے درشنوں کے لیے کھولے جا چکے ہیں نیموں کی سکتی اور شردھالیوں کی بھکتی کو دھیان میں رکھ کر جب یہ مندر کھولے جا سکتے ہیں تو بیجے پی کا سوال ہے کیوں تھف سرکار مہاراشت میں نیم بنانے سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے اسی لیے امبائی کے صدیبنائے مندر سے لے کر شردی کے سائی مندر تک بیجے پی نے آندولن کیا اپنے بھگوان کے درشنوں کے لیے بیجے پی کارے کرتاؤں نے سائی مندر کے باہر اتف سرکار کے خلاف جب کر نعرے بازی بیجے پی کا اتف سرکار سے سوال یہی ہے کہ جب شاپنگ کے لیے مال کھولے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے ریسٹران کھولے جا سکتے ہیں تو بھگوان کے درشنوں کے لیے مندر کیوں نہیں ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کے لیے اور پھر ہم آپ کو مہراشتر کے بعد بیہار کی چناوی راجنیتی میں لے چلیں گے جہاں پر ہو گئی ہے آتنکھ کی انٹری